موسیقی اس کے علاوہ ٹیکس کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین جس طرح مہنگائی کی صورتحالہ بڑھتی چلی جاری ہے اس پہ جو ان کے وزیر ہے مختلف قسم کی جو ہے فائم پھلاتے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ عوام کی بات نہیں کرتا اب دیکھنے میں آئے پی ڈی ایم کا بھی اتجاج ہوا انہوں نے پر امن اتجاج کیا مہنگائی کی اس طرح جو ہے عوام پستی چلی جاری ہے اور حالی ابھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پٹرول کی قیمت بھی اور بھی بڑھے گی اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے جس طرح ابھی پنجاب میں جو ہے گنہ جو ہے وہ خرید و فروخت شروع ہو جائے گی تو کیا سمجھتے ہیں کہ کسان کو وہ ریٹ ملے گا ناظرین جو ہماری ابھی معاشی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے جو اکسپلٹ ہیں جو ٹی وی چینل پہ وہ کچھ اور بات کرتے ہیں اور جو وزیر ہیں حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ آج بات کریں گے جو ہے ہمارے ساتھ شکریت مجود ہے ان کا میں آپ کو تعرف کروا ہمارے ساتھ مجود ہے محمد ناصر مرزا صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہے راول پنڈی چیمبر آف کامرنس اینڈ انڈسٹری تو آج ان سے گفتگو کریں گے تاجروں کے مسائل ہیں ان پہ بھی بات کریں گے اس کے علاوہ جو مجودہ حکومت کی صورتحال چاہ رہی ہے اس کے علاوہ ہم ان کی جو رہنمائی ہے ٹیکس پہ بات کریں گے کہ اگر ٹیکس میں جو ری فارم کیا جائے اس میں حکومت کا بھی تعاون ہو اور تاجروں کا بھی تعاون ہو کس طرح ان سے پہ کام کیا جائے اس کے علاوہ جو ہے ابھی جو آپ کو پتا ہے ٹیکس کے حوالے سے جو ہے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بھی پریشان ہے اگر ان سے یہ بھی فارمولہ جانیں گے کہ اگر عوام سے جو دکانداروں سے جو راول پنڈی سلامباد کی دکانداروں سے ٹیکس کٹھا کیا جائے اس سے کیا فائدہ ہوگا تو میں محمد ناصر مرزا صاحب سے جانتا ہوں ان سے ناصر صاحب پہلے تو اپنی شخصیت کے بارے بتائیں آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کے انڈر تاجروں کے لیے بھی آپ رہنمائی کرتے ہیں جو بات آپ کی ہوتی ہے وہ حتمی ہوتی ہے کہ اس پہ کام ہو سکتا ہے اس کے سب سے پہلے آپ نے شخصیت کے بارے بتائیں اب یہ گورنمنٹ تو آپ کو پتا ہے کہ مختلف ان کے منسٹر چینج ہوتے ہیں ہر منسٹر اپنی بات کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو رضوان صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کے چینل روائل ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم موضوع کی اوپر آج کا یہ پرگرام رکھا سب جو خاص طور پر جس طرح ابھی آپ نے فرمایا تمام چیزیں ابھی آپ کے نالج میں ہیں کہ جو اس ٹم مہنگائی کی صورتحال ہے جو ٹیکسس کی بھرمار ہے جس سے عام آدمی پستا جا رہا ہے وہ نہایت مشکل ترین حالات بنتے جا رہے ہیں گورنمنٹ اپنے لیور پر کوشش کر رہی ہے کس طریقے سے سبسیڈائز لوگوں کو کیا جائے چیزوں کو مہنگائی کو کٹرول کیا جائے لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ جو آپ چیزیں سبسیڈائز کر رہے ہیں اگر اتباہ آپ چیزیں دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ریونیو کہیں سے آپ کو اٹھانا پڑے گا وہ ریونیو جب آپ کسی ہے جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ کمپنسیٹ کرتے ہیں تو جو جس جگہ سے آپ اٹھاتے ہیں اس جگہ پہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے آپ کو وہاں پہ ڈیفیکلٹی رہتی ہے جب تک آپ یہ تمام فیسلٹیز یہ فنڈس جنریٹ نہیں کریں گے اور جنریٹ کہاں سے ہوں گے آپ کی انڈسٹری سے جب تک آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی مہینے دو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد کبھی ایک ملکی طرف کبھی دوسرے ملکی طرف ہم ہاتھ پھیلائیں موجود رہیں گے کہ آج ایک ملک ہماری مدد کر دے کل کو دوسرہ ملک ہماری مدد کر دے تو اس طریقے سے تمام جو سا کام ہے وہ سارا ٹیمپنری کام ہوگا اور اس سے ملک کی جو معیشت ہے وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو پائے گی اچھا سار ایک تو جو وزیراعظم ران خان نے ابھی جو تقریر کی ہے ملک چل سکتے ہیں سبسیڈی کتنا عرصہ دیا جا سکتا ہے کیا سبسیڈی عام آدمی تک پہنچ پاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے دیکھیں سبسیڈی جو سا ہے یہ ایک ٹیمپنری فیس تو ہو سکتا ہے ٹیمپنری ریلیف تو مل سکتا ہے لیکن ہمارے ہم بڑا علمیہ ہے اس ملک کا کہ یہ جب بھی کوئی گورنمنٹ سبسیڈی دینا چاہتی ہے اور جن لوگوں کے لیے اناؤنس کرتی ہے یہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی یہ اوپر اس قسم کی ملی بغت ہو جاتی ہے ہم نے ہمیشہ جب بھی ہماری لوکل گورنمنٹ سے خاص طور پر میں میں راول پنڈی کے اگر آپ سے بات کروں یا ہم نے یہی تجویز دیتی اور ہم نے ایون جب ہماری ملاقات پی ایم صاحب سے ہوئی تو اس میں بھی ہم نے ان کو یہی کہا کہ سر آپ کسی طریقے سے یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کو فعال بنائیے اور جو یہ لوکل پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں جو سستے بازار ہیں یہ لگائیے کم بس کم وہاں سے ڈائریکٹ جو بینیفیشری ہے وہ عام آدمی ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے جو یہ جو یہ یوٹن سٹورز ہیں وہاں سے ہر شخص کی پہنچ نہیں ہوتی نہ ہی وہاں پہ جو چیزیں ہیں ان کا وہ میار ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی جو لے کے چیز لینا چاہے وہ کالیٹی وہاں پہ نہیں ملتی اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ جس طرح ابھی جو مجودہ صورتحال ہے ملک کی معاشی صورتحال ہے تو چیمبر کی کیا خدمات گورنمنٹ کو حاصل کرنی چاہیے اس سے ریونیو بڑھے اور اس سے میٹنگ کرنے ہیں ابھی حکومت کو دیکھنے میں ہمیں جو نظر آیا ہے کہ حکومت نے اپنا کوئی ایک سسٹم نہیں بنایا ہے ایک لائن نہیں بنائی جس کے تیاد ابھی وہ گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی کو کابو نہیں کر پا رہی اور دن بہ دن لاسٹ پچھلے مہینے بلکہ ہمارا ایک ایوٹ تھا پریزنٹ ہاؤس کے اندر اور جو پریزنٹ ہاؤس سب سے ہماری ملاقات دی تو ہم نے یہی ان کو درخواست کی کہ سر کہ گورنمنٹ کا اور بزنس کمیونٹی کا کوئی ایک ایسی کمیونٹی ہو رہی ہے جہاں آپ جس طرح بھی کوئی گورنمنٹ ڈسیجن لینے چاہ رہی ہے تو بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ کریں بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ جب آپ کریں گے تو آپ کے بہت سے مسائل جو آئے دن آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں ہرطانوں کی صورت میں اتجاج کی صورت کے اندر جو بزنس کمیونٹی پورے پاکستان میں پریشان ہے تو آپ کو کم اصلاح اس سے ریلیف مل جائے گا لیکن ریلیف تب ملے گا جب آپ بزنس کمیونٹی کو کوئی ڈسیجن کرنے سے پہلے آن بورڈ کریں گے آپ اتنے بڑے بڑے ڈسیجن کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دیکھیں کل پرائیم سٹر صاحب نے ایک ریلیف اناؤنس کیا یہ سبسیڈی کا اس کل ہی جوڑی سٹور نے قیمتیں بڑھا دی اس کے بعد پھر ان کو واپس لینی پڑی تو یہ سلسلہ جب نہیں ہوگا جب آپ کے ساتھ بزنس کمیونٹی آن بورڈ ہوگی تمام معاملات کے اندر اور راول پنٹی چیمبر ہمیشہ اس میں اپنا رول پلے کرنے کے تیار ہوتا ہے راول پنٹی چیمبر نے ہمیشہ چاہا کہ گورنمنٹ کے لیے ہم فیسیڈیٹر بنیں دیکھیں ہم فیسیڈیٹر ہم گورنمنٹ کو اور جو بزنس کمیونٹی ہمارا رول یہی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کیا جائے گورنمنٹ بتایا جائے اور گورنمنٹ کی جو تارگیٹ سے ظاہر ہے ملک چلانے کے لیے ٹیکس کٹھا ہوگا تو ملک چلے گا گورنمنٹ اپنی جگہ پہ حق بجانی ہے لیکن جب آپ چیمبرز کو ہم بورڈ کریں گے تو چیمبرز آپ کو وہ طریقے بتائے گا جو انجمن تاجران ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات میں بٹھا کے ان کے راستے نکالے جائیں گے نہ کہ ایسا ہو کہ گورنمنٹ ایک چیز کوئی لانچ کرتی ہے اس کے بعد ہٹتالے شروع جاتی ہے اتجاز شروع جاتی ہے ظاہر ہے جب آپ نے جو اس کا کنسرن لوگ ہیں ان سے اگر آپ نے مشورہ نہیں کیا تو اس قسم کی مشکلات گورنمنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہے اچھا سار ایک اور بھی ہے کہ گورنمنٹ کے بہت سے دعوے تھے کہ ہم انویسمنٹ باہر سے آئے گی اب بزنس مین جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو رہا کہ پاکستان پہ انویسٹ کرے اس کی کیا وجہ ہے اچھا دیکھیں یہ جو سب سے بڑا علمیہ ہے جو ہمیں اس طرح فیس کرنا پڑا ہے ہمارے پاس فورن ڈریکٹ انویسمنٹ بلکل بھی نہیں آ رہی ہے آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری جو انٹرنل لائن آرڈر کی سیچویشن ہے آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل اس ملک کے اندر لگے رہتے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت زیادہ دنیا میں اچھالتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈریکٹ انویسمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے اچھا اس کا آلڈرنیٹ دوسرا جو ہے جس اگر آپ نے اس ملک میں ان کرزوں سے جانچھوڑانی ہے ان جو مشکلات ہیں ان سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو آپ کو انڈسٹری کی طرف جانا پڑے گا اگر ملک ہمارا انشاءاللہ طرح انڈسٹریزیشن کی طرف جاتا ہے ہماری انڈسٹری لگتی ہے ہماری ایکسپورٹ انکریز ہوگی تو ہم اس محتاجی سے باہر نکل پائیں گے آپ دیکھئے کہ ہم پاکستان کو تمام دنیا میں ہم کہتے پھرتے ہیں کہ اگریکلچر مطلب یہ ملک ہے ہمارا اور علمیہ یہ ہے کہ اگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم آٹا ایمپورٹ کرتے ہیں ہم چینی ایمپورٹ کرتے ہیں ہم گھی ایمپورٹ کرتے ہیں ہم آئل ایمپورٹ کرتے ہیں ہم دالیں ایمپورٹ کرتے ہیں یہ حال ہے ہمارا اگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود اب ان چیزوں کے یہ جو مہنگائی کا جو علمیہ ہے نا سر یہ جب تک نہیں ختم ہوگا جب تک ہماری جو پروڈکشن ہے وہ انکریز نہیں کرے گی اور پروڈکشن انکریز کرنے کا جو ہمیں یہ جو پرابلم فیس آ رہا ہے پچھلے کم از کم دو دہائیوں سے اگر ہم دیکھیں وہ ہوا کیا ہے کہ ہماری جتنی ایگریکلچر لینڈ تھی ہم نے اس کو وہ ہاؤسیل سوسائٹیز پہ کنورٹ کر دیا ہے اور ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ہر سال اس کی جو کلٹیویشن ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو پروڈکشن ہے یہ بیسک چیزوں کی وہ کم ہو رہی ہے اور ہمیں ایمپورٹ کرنا پڑتی ہے اور تقریبا سالانہ آٹھ بلینڈ ڈالر کی ہمارے جو خود دونوش ہیں وہ ایمپورٹ کی جاتی ہے جی سار یہ آپ نے پوائنٹ بہت اچھا اٹھایا کہ ہمارے جو چھوٹے سیٹی ہیں وہاں بھی جو سوسائٹیوں کی طرف رجال زیادہ ہو گیا اور جو ذرائط کے لیے زمین ہیں وہ اس پہ سوسائٹییں بنتی چلی جاری ہیں اس پہ بھی حکومت کو کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ صاحب بتائیں کہ گورنمنٹ جو ٹیکس کے حوالے سے جو پلیسی ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ درست ہے اچھا دیکھیں پھر اس میں دوسری بات یہ رہی تھی اب گورنمنٹ جس طرح ٹارگٹ کو اچیف کری ہے جیسے لاسٹ یا بڑا انہوں نے ٹارگٹ اچیف کیا فورٹی سی ہنڈرڈ بلینڈ کا اور اس سال کا جو ٹارگٹ ہے ففٹی ایٹ بلینڈ ڈالر کا ہے اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ اس کو اچیف کر لے گی کیونکہ ابھی جو فرسٹ کورٹر کلوز ہوا ہے جولائی سے اکٹوبر کا اس میں تقریباً مورن تھرٹی سیون پرسنٹ انگیز ریوی کے اندر ایکسٹر کولیکشن ہوئی ہے کمپیریٹیف ٹو دی لاسٹ یا اچھا اس میں تمام سے لیکن اگر آپ ٹیکسیز بڑھائی جا رہے ہیں ٹیکسیز بڑھانے سے یہ ہو رہا ہے کہ مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے نا ادر وقت ہے کہ ٹیکسیز بڑھانے سے اگر آپ کی مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے عام آدمی کو اگر ریلیف مل رہا ہو تو تمام بزنس کمیٹی تمام لوگ ٹیکسیز دینے کو تیار ہیں اس میں کوئی دوسرہ حل نہیں ہے لیکن جتنے بھی ٹیکسیز بڑھائی جا رہے ہیں اس سے ہماری جو بھگائی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے ابھی اگر پرائم میسٹر صاحب نے ایک سو بیس بلین کا یہ جو پیکنج دیا سبشیڈی آناؤنس کیا ہے اصل سوال پھر یہی آتا ہے کہ یہ پیسے آپ کے پاس آئیں گے کہاں سے آپ اس کے پاس پھر آسان جو طریقہ ہے گورنمنٹ کے پاس پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیجئے آپ بیجلی کی قیمتیں بڑھا دیجئے آپ گیس کی قیمتیں بڑھا دیجئے اور دسیز ہاو یو کولیکٹ دس ہنڈرڈ ٹوئنٹی بلین روپیز نہیں وہ سبشیڈی دینے کا پھر فائدہ کیا اگر آپ ادھر سے پٹرول کی اور قیمت بڑھا رہے ہیں ادھر سبشیڈی دے رہے ہیں اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا اس کا کوئی آسان راستہ نکل سکتا ہے اس کا آسان راستہ یہی ہے دیکھئے آپ جب تک اپنی برادنگ اور ٹیکس پیئر نہیں لے کر آئیں گے اگر اس سال تیس لاکھ بنگوں نے آپ کی ٹیکس ریٹن جمع کر آئی ہے تو اس میں دس لاکھ تو وہ لوگ ہیں جو نل کی جمع کر آ رہے ہیں آج بھی اگر گورنمنٹ سیریسلی ان لوگوں کو ٹیکس ڈٹ کے اندر لے کر آئے ٹیکس پیبل بنائے ان کو بنانے کی کوشش کرے ایف بی آ تو یہ ریونیو اس سے کئی گناہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہم نے گورنمنٹ کو بارہا یہ تجویز دی ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی ساتھ پلیز بیٹھئے اور بیٹھ کے ایسا لائے مل بنائے کہ ہر شخص اس پہ ٹیکس دینے کے لیے خود کوشش کرے ابھی راول پینڈی چیمبر کا میں آپ کو بڑا ایک کارنامہ ہے جو میں یہوں گا کہ وہ ابھی لاسٹ ماہت ہم نے راول پینڈی چیمبر نے پریزنٹ ہاؤس کے اندر فرسٹ ٹائم ٹیکس پیر رکی نیشن آوارڈ کیا پریزنٹ ہاؤس کے اندر تو ہمارا بھی راول پینڈی چیمبر کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے چھوٹے رویجنل تاجر ہیں ان کے اندر کمپیٹیشن پیدا کیا جائے ان کو اس قسم کی بینیفٹس دیئے جائے ٹیکس پیئر کو دیکھئے آپ جب تک ایک ٹیکس پیئر اور ایک نون ٹیکس پیئر میں فرق نہیں کریں گے لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہوگے میں ٹیکس کیوں پے کروں مجھے گورنمنٹ یہ فلان فلان جگہ سے اوپر مجھے بینیفٹ دیتی ہے اگر میں یہ چاہوں گا کہ یہ بینیفٹ اگر رزوان صاحب اویل کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں اویل کر رہا میں اس لیے مجھے نہیں دی رہی گورنمنٹ کہ میں ٹیکس پیئر نہیں ہوں رزوان صاحب ٹیکس پیئر کرتے ہیں تو رزوان صاحب یہ مختلف جگہوں کے اوپر یہ فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں جب اس قسم کی اٹموسفیر بنے گی تو ہر شخص اس نیٹ کے اندر آنا چاہے گا ناصر مجھے صاحب اس کے علاوہ بھی چھوٹے جو آپ نے بات کی چھوٹے تاجر تو اگر وہ ان ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بزنس مین ہے وہ ٹیکس دیتا ہے وہ ڈرتا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ نے آپ کو کیوں خراب اس کے علاوہ آپ سمجھتے نہیں کہ اگر راول بینڈی سلامبا جو اتنا بزنس ہے کہ اگر اسے فیر طریقے سے اس پہ کیا جاتا وہ ٹیکس سے معاملات حال ہو سکتے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے میں بلکل آپ کی بات سے متفق ہوں اور یہ ہنڈر پرشنٹ ایخالی راول بینڈی کی بات نہیں ہے میں پاکستان کے تمام شہروں کے مطالب کے بات کہا سکتا ہوں کہ اگر وہاں کے جو ہمارے ریجنل آفیسیز ہیں لیکن بات یہ دیکھئے جو ریجنل آفیسیز ہیں بسکلی وہ ایمپلیمنٹنگ آفیسیز ہیں پولیسی اوپر لیولے بنتی ہے گورنمنٹ لیولے بنتی ہے پھر جو آپ کا اہیڈ آفیس ہے بی آر کا وہاں سے جب پولیسی آتی ہے تو یہ جو ریجنل آفیسیز ہیں یہ دے آردی ایمپلیمنٹنگ بارڈی انہوں نے جو پولیسی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے بات پھر وہی آئے گی اگر آپ تاجروں کو آن بورڈ دیں گے تاجروں کو آپ اعتماد دیں گے تاجروں کو آپ یہ فیسلٹیز دیں گے مجھے پتہ چلے گا کہ اگر یہ فیسلٹی اگر ائرپورڈ میں جاتا ہوں تو میں کھڑا وہاں ہوں ایک لائن کے در اس پر سو بندے کھڑے ہوئے ہیں رزوان صاحب آتے ہیں اور ایک لائن کھلی ہوئی ہے رزوان صاحب وہاں سے ان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ رزوان صاحب ٹیکس پیئر ہے ان کے لیے یہ فیسلٹی اویر کی گئی ہے ٹھیک ہے تو مجھے جب یہ مصنی لے گا کہ یہ میں اگر تھانے میں جاؤں گا تو تھانے کے اندر ایک ٹیکس پیر کو رسپیکٹ ملے گی ایک دیکھیں کتنا بڑا عالمیہ ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے ہمارے بزنس مین ہیں بڑے بڑے جو سالانہ کروڑ ہر روپے ٹیکس پیئے کرتے ہیں بٹ کتنا یہ افسوس کی بات ہے کہ مجھے اگر ایک برٹ سرٹیفکیٹ اٹسٹ کرانا ہے تو مجھے ایک کانسل کے پاس جانا پڑتا ہے جو شاید میٹرک پاس ہو یہ اتھارٹی اس کے پاس ہے جبکہ ایک بزنس مین جو کروڑ ہر روپے سالانہ ٹیکس پیئے کرتا ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے چیمبرز کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے کسی کے کوئی اٹسٹیشن کے چیزیں ہیں تو چیمبر اتھارائز ہو چیمبر کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کے پاس یہ پاور موجود ہونے چاہیے کہ وہ یہ کام کر سکے تاکہ لوگوں کو فرق فائلر اور لون فائلر میں نظر ہے سر جس طرح آپ نے بات کی اگر ہمارے جو کبینہ آتی جس طرح ابھی نئے پریزیڈنٹ آئے اس طرح کبینہ اگر گورنمنٹ کے پاس جائے انہیں کمیٹی بنا کے جائے کہ انہیں کہیں یہ معاملہ دی اس کو اس طرف حل کیا جائے دیکھو اب حکومت کا جو چل رہا ہے رویہ چل رہا ہے اگر دیکھا جائے صحافت کے ساتھ میڈیا کو بھی ہر ادارے کو انہوں نے ایک دائرہ لگا دی اس کے اندر قیل کرنی کوشش کی جاری کیا سمجھتے ہم رانخ خان صاحب اپنا جو ویجن لے کر آئے تھے وہ پورا کر پائیں گے اچھا دیکھیں ہم کوشش کریں گے ہم آج کی جو گفتگو ہے اس کو ایکانوی پر رکھیں ہم پسکلی اس میں کوئی کسی قسم کی وہ بات نہ کریں دیکھیں جو آپ نے یہ بات کی چیمبر کے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں ہمارے جو بھی راولپنی چیمبر کے اندر نئی ٹیم آتی ہے جو اپنا تینیور شروع کرتی ہے فرسٹ اوٹوبر سے ان کی پوری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جو رول ہے وہ ادا کیا جائے اور وہ گورنمنٹ کو جو ہماری مشکلات ہیں جو بزنس کمیونٹی فیس کر رہی ہے اس کو ہم گورنمنٹ کے کوارٹرز تک پہنچائے اور اس کے سلوشن کے لیے ہم تجاویز بھی دے یہ راولپنی چیمبر الحمدللہ اور اس سلسلے میں پاکستان کا واحد چیمبر ہے راولپنی چیمبر میں آپ کی گوشت بزاری ہے پچھتے چوتر سال سے ہم کرتے ہیں all پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس اس کانفرنس کے اندر پورے پاکستان کے جتنے چیمبرز ہیں ان کے پریزیڈنٹ خواتین کے جو چیمبرز ہیں ان کی پریزیڈنٹ جو سمال چیمبرز ہیں ان کے پریزیڈنٹ جتنی ایسوسیشنز ہیں ان کے پریزنٹ کو ہم بلاتے ہیں تین دن کے لیے ہم یہاں پہ کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں ان کی جو تمام تجاویز آتی ہیں وہ پھر ہم لاس دے جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں یا انڈسٹری کے منسٹر ہیں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بلا کے وہ تجاویز ڈیکلریشن جو تمام لوگوں کی متفقہ بنتی ہیں بیزنس کمیونٹی کی وہ ان کو دیتے ہیں تاکہ اب کبھی بجل کے اندر ان تمام تجاویز کو شامل کیا جا سکے اور اس کے مطابق آپ بجل بنا پائیں سر انڈسٹری کی بات کی جاتی ہے جیسے کہ اگر امپورٹ اکسپورٹ کیا جائے تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ جو ریونیو بڑے گا یہاں سے اگر پہلے کارٹن کرتا سسٹم آپ تو کارٹن پر پنجاب میں بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اگر جس طرح بھی پنجاب میں سنت جو بہت زیادہ کام کر رہی تھی کیا سرط آپ سمجھتے ہیں کہ اس مجودہ دور میں وہ ریونیو بڑا ہے جا کم ہوئے اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز ایمانداری سے بتاؤں کہ ابھی بڑے عرصے کے بعد کم از کم کئی دہائیوں کے بعد جا کے نا ہمارے ہاں انڈسٹریزیشن کا جو دور ہے پہیا وہ چلنا شروع چلنا شروع اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے گورنمنٹ نے بھرپور کوشش کی ہے کسی طریقے سے بھی انڈسٹری کو پرموٹ کیا جائے ان کو فیسٹیٹڈ کیا جائے لیکن سٹل دیکھیں سٹل ابھی بہت اس میں گنجائش ہے جس اس طرح سے انڈسٹری لگنا شروع ہوگی آپ کی ایکسپورٹ بڑے گی ابھی پرابلم کیا آتا ہے آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے تقریباً سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو رام اٹینٹ ہے وہ ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے جس کی ویسے جو آپ کا یہ جو گیپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا وہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اگر وہ ایمپورٹ اس چیزوں کی کی جائے جو آپ کی سپورٹ کے اندر کام ہے اور پھر آپ کی ایکسپورٹ ہو جس سے آپ کا ریونیو آپ کے ڈالرز آپ کے ملک کے اندر آئیں گے تب آپ کا جو ریونیو ہے آپ کا بجٹ جو اس ہے وہ ایک سٹیبل پوزیشن کے اندر آئے گا جی مرزا صاحب بھی بریک کا ٹائم ہے ناظرین بھی بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گوفت گوگو یہاں سے سٹارٹ کریں